ایک بات آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں نواز شریف ایک ڈیل کے تیعت آئے تھے ڈیل کے تیعت ان کو ملا بچت ہوئی ایون فیلڈ کی آج تک جہداد کا ثبوت یعنی منی ٹیر کا ثبوت نہیں ہے جس نے یہ کیس بنایا تھا اور کل آئی گورڈ نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں یہ واپس لیا ہے تو کیا نیب آپ سران کو عدالت کے اندر جوتے مار کے اکڑی نہیں لگانا چاہیے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بن رہا ہے دو چار سال بعد اسی طرح ریورس ہو جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس ہو تو جب ناقابل تردید ثبوت آ رہے ہیں تو پھر ریورسل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری تو سوال ہے عدلیہ سے کہ آپ کر کیا رہے ہو آپ کے فیصلے کر کیا رہے ہیں پچھلی جو بینچ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی آڑ میں پورے آرمی ایکٹ کو جو مطل کیا تھا آج وہ بحال ہوا ہے آج بری خبر ہے تو دہشت گردوں کے لیے ہے اگر عبرانسان کے لیے بھی سمجھ لیں تو یہی بری خبر ہے لادلہ کون ہے اب سمجھنا ہے لادلہ کون ہے لادلہ ہے نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں کیا ڈاوٹ ہے اس کے اندر اور ایک بات با آپ کے سامنے بتاتا چلو نوہ میں تو اب ہوا ہے نا نوہ میں سے پہلے کیا تھا کیا فوجی عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں اگر یہ کیسز چلنے لگے ہیں صحیح چل رہے ہیں اب پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس پر نواز شریف نے تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کرپشن یا کرپ پریکٹسز میں ملابس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح آج عدالتوں نے ملٹری کورس کو بحال کر کے کہا کہ اب ملٹری کورس میں سیولین کے ٹرائل بھی ہو سکیں گے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندو خیل نے کہا کہ جیسے آج ہماری عدالتیں اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے پر شرمندہ ہیں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کا نحب قتل ہوا لگتا ہے کہ ہماری عدالتوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سکھا اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل عزر صدیق نے عدالتوں کو بنقاب کر کے ننگا کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں خان صاحب وہ کہتے ہیں لوگ کرتے ہوئے پورا پروسیجر چل رہا ہے میں زیادہ آس گیا ہوں زیادہ آس کا برا نام نائیے گا پروجیکٹ پچاسی کس کا تھا نماز شریف مجھے یہ بتائیں پاکستانی تاریخ میں سیاست میں قربانیاں ہیں ذلفقار علی بھٹو خاندان کی سائفر آیا تھا اس وقت بھی میں نے ذلفقار علی بھٹو کا ٹرائل سارا پڑھا ہوا ہے اور جو کچھ کیا تھا ان لوگوں نے اس وقت کا ریکارڈ کے اوپر ہے میں چیلنج کرنا ہوں چڑھ کے بتا دیجئے گا سائفر نے ہرایا تھا کمیٹی چوک کی اندر آج بھی سائفر ہے داریخ تو ہرا رہی ہے اور موقع دیلی آپ کو ٹھیک ہونے کا اور میں اگلی بات آپ کے سامنے مجھے وقت اترا ضرور دیجئے گا میں ایک بات آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں نواز شریف ایک ڈیل کے تیعت آئے تھے ڈیل کے تیعت ان کو ملا بچت ہوئی ایون فیلڈ کی آج تک جائداد کے اگر یہ ثبوت دکھا دے اسے آگے چلتے ہیں بات کو اب آگے لے کے چلتا ہوں میں بات کہتا ہے میاں شریف صاحب کی 9.36.311 روپے آمدن تھی بھائی کیا آپ باتیں کر رہے اور کس میں کیا ہوا تھا آپ کو بتا ہے نیاب نے اپیل نہیں پھائل کی گئی اور نیاب نے کہا جب آپ ان کو بری کر دے دوسرے میں آجے اس میں ویڈیو کی باتی ہوتی ہے کہاں گے ویڈیو کے ویڈیو سے پیشی اٹھ گئے اس باتوں کو اور الازیزیہ میں آج بھی ملے ہیں بجا کیا ہوئی ہے کہ کرپشن لیکلائز ہو گئی ہے اس کی اندر پورے خاندان میں آج تک دکھا دے نا قوم کے سامنے دکھیں نا انکم ٹیکس کی ریٹرنیں ویل سٹیٹمنٹیں سارا کچھ پتا چال جائے گا اب آتے ہیں اگلی طرف توشہ خانہ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں توشہ خانہ میں ہے کیا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں نام اس ٹیکلیریشن کی بات ہے کوئی ہے ریکارڈ کی اوپر چیز ہے کوشہ خانہ میں جنہوں نے ڈاکیں مارے ہیں وہ میں نے نکلوائے تھے انیس سو سنتالیس تک کہ آپ کیا ریکارڈ یہ قوم یہ جا نہیں اس طرح کب بیانگ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ون نائنٹی میلین کیا ہے وہی پیسے ہیں ایک پرائیویٹ پارٹی کیا کونسا کو ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس نے کوئی کرپسے لے کہ ہاں ملک کا پیسہ لوٹا تھا اربعہ روپیہ تھا جرمان نہ ہوا اب سمجھنا ہے لادلہ کون ہے لادلہ ہے نواز شریف ہمیشہ سے آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے پہلے لیبرٹی بارکن میں کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ وزیر آباد میں کیا ہوا اب کیا بھگت رہے ہیں کس نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں کیا ڈاوت ہے اس کے اندر اور ایک بات آپ کے سامنے بتاتا چلو نو میں تو اب ہوا ہے نا نو میں سے پہلے کیا تھا آپ الیکشن ہونے دیئے الیکشن ہوں میں آپ کو کہتا رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے پنجاب کے الیکشن خیبر پختونخواہ کے الیکشن سارے کب ہو رہے ہیں اور جب تک نواز شریف نہیں آ گیا نواز شریف آیا اور بیٹھ کے آج الیکشن ابھی بھی الیکشن نہیں ہونے فردی کے اندر وہ بھی جب تک نواز شریف کو تاہیات نالی سے نہیں نکالا جاتا الیکشن نہیں ہونے یہ ایک پرائیم منسٹر زلفکار علی بھٹو صاحب ان کا کیس سپریم کورٹ کے اندر آپ کے اپنے سابق پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب ان کے کیسز اب جا کے ریورس ہو رہے ہیں کیا گارنٹی ایس بات کی کہ آج عمران خان کو جتنے کیسز میں آپ سزائی دے رہے ہیں پانچ سال بعد دس سال بعد پتہ لگے یہ سب کچھ بھی ریورس ہو رہا ہو تو کیا کس مو سے یہ تمام کے تمام انویسٹیگیٹرز یا یہ جو لوگ سزائیں دے رہے ہیں وہ ان کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جائے گی پھر دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ یہ ظلم و زیادتی اور یہ جو جبر کیا گیا اور پوری ریاستی مشیندی کو استعمال کیا گیا پروجیکٹ عمران خان کی لانچ کے اندر تو پنامہ باہد کیس ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر چلایا گیا دنیا کے سامنے ہے بیٹے سے تنخان نہ لینے پر نکالا گیا میاں نواز شریف نے تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کرپشن یا کرپ پریکٹسز میں ملوث نہیں تھے میاں نواز شریف نے تو کوئی سائفن نہیں لے رہایا تھا میاں نواز شریف نے بلیک مارکٹ میں کوئی گھڑیاں نہیں بیچی تھی میاں نواز شریف نے کوئی نو مہی کے حملے نہیں کرائے تھے تو یہ سارے الزامات جو ہیں یہ تو ثبوتوں کی بنیاد پر ہیں نا میاں نواز شریف کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے ان کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پر ڈسکولیفائی کیا ادھر تو دیکھیں پوری ایک چین آف کاؤزیشن ہے پورے ڈاکیمنٹس ہیں پورے دلائل ہیں پورے ثبوت ہیں پورے شواہد ہیں تو یہ کیونکہ لادلائزم ایک چل رہا تھا ملک کے اندر انہوں نے سمجھا کہ ہم ہمیشہ کیلئے ہیں اور ہم جو مرضی کریں سیاہ سخیت کریں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جب ناقابل تردید ثبوت آ رہے ہیں تو پھر ریورسل کا دسوال ہی پیدا نہیں ہوتا قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن ذلفقار علی بھٹو صاحب کا کیس اب سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اور اس کا معازنہ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے کیس کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ٹویٹس کر رہے تھے کہ اب یہ جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ پندرہ بیس سال کے بعد پھر ایک پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو ایک ریفرنس صدارتی ریفرنس دائر ہو اور یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو سزائے دی گئیں وہ غلط تھی معازنہ بنتا ہے عمران خان صاحب کا ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ جی بالکل بنتا ہے عمران خان صاحب کے کیس کبھی بنتا ہے اور نواز شریف صاحب کے کیس کبھی بنتا ہے اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیس جس طرح ریورس ہو رہے اور کھل کا ایسا نہ ہو کے دو چار سال بعد عمران خان صاحب کی بھی کیسز تر ریورس ہوتے رہے ہمارے شہید قائد کو تو پینتالیس سال بعد اگر انصاف ملک تو کیا ملے گا ہمارے قائد تو ہم سے الگ ہو گئے آہ مگر عدالتوں کو اس چیز کے غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں ون تھٹین ہے نمبر پہ کیوں ہیں آہ کیونکہ جو کل جس بنچ کا نواز شریف صاحب کا میں حوالہ دے رہا ہوں آہ نواز شریف صاحب کے جو کیس تھا پاناما کا اس کو عجاز علیہ السلام صاحب مانیٹر کر رہے تھے اور کل اسلامباد آئی کوٹ نے یا اس سے پہلے جو نا وہ پانچ سات منٹ کے اندر وہ کیس اڑا دی ہے تو کیا عجاز علیہ السلام صاحب کو اس کے اوپر بولنا نہیں چاہیے کہ آپ کس جس کی مانیٹر کر رہے تھے تو میں یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کی کیس اچھے ہے اگر وہ کیس جھوٹے ہے تو پھر جھوٹے میں سزا تو ملنی چاہیے سب سے پہلے تو میں نیب آپسران جس نے یہ کیس بنایا تھا اور کل آئی کوٹ نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں یہ واپس لیا ہے تو کیا نیب آپسران کو عدالت کے اندر جوتے مار کے اتکڑی نہیں لگانا چاہیے کیا اس آئیو کو تفتیشی کے جس نے کیس بنایا ہے سزا دلوایا اس کو اتکڑی نہیں لگنا چاہیے کیا جس جج نے اس کو فیصلہ دیا ہے ایک تو مر گیا دوسرے تھے تو کیا اس کو برطرہ پور جیلی بیجنا چاہیے تو یہی بات ہے کہ کل ہو سکتا ہے جو آج نواشری عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بن رہا ہے دو چار سال بعد اسی طرح ریورس ہو جس طرح نواشری صاحب کا کیس ہو تو میری تو سوال ہے عدلیہ سے کہ آپ کر کیا رہے ہو آپ کے فیصلے کر کیا رہے ہیں آپ آخر میں اس عدلیہ کی نظام کو آپ کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں میں تو سارے گلے شکل صاحب کیا فوجی عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں اگر یہ کیسز چلنے لگے ہیں صحیح چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس پہ دیکھیں میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا اور تک کیا عدالت اسی بات پر کھڑے رہی گی دو سال بعد نواشری صاحب کے کیس آپ کے سامنے ہیں کیا عدالت اپنی اسی فیصلوں کے پر کھڑے رہی گی آپ سیاسی لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کو کیوں جا رہے ہو آپ سوال عدالت سے کیا ہم تینوں وکیل ہے ہاں کیا ہم عدالت سے نہیں پوچھ سکتے منصور علی شاہ صاحب نے کل جو بٹو صاحب کی کیس میں کہا کہ یہ تو ختم ہوگی آپ کی تک ٹیم بھی گزر گیا ہاں وہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جج نے خود مانا آپ کے سابق چیر جسٹس نے خود مانا کہ ہم پر فوجی جو نہ وہ پریچر تھا تو یار آپ مجھے بتو جب آپ کی جج خود گلٹی ہے آپ کے ماتے پہ خود داگ لگاوے سپرنگ کورٹ کا پورے پاکستان کہتا ہے بٹو شہید ہے پورے پاکستان کہتا ہے بٹو کے ساتھ زیادی ہوئی ہے تو کیا اس زیادی کے حضالہ نہیں کرنا چاہ رہے ہو آپ صرف سوال آپ کے سامنے یہ عدالتوں کے سامنے پیش کر رہوں کہ جو کچھ آپ نے بٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا وہی کیس آپ نواشری صاحب کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے آج چار سال بعد آپ نے ریورس کر دیئے وہ کہتا ہے تارڑ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے تو آج ایک کلارٹی اب دے دی ہے یہ کام شروع ہو جائے گا لیکن اس سلسلے میں جو بار اسوسییشنز ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اس فیصلے کو اور اس کے ریپرکشنز کے حوالے سے عدالتی نظام کے حوالے سے ان کے شدید تحفظات ہیں یور ریکشن آن دار بہت شکریہ منصور صاحب دیکھئے جو آج مجورٹی فیصلہ پانچ ایک سے آیا ہے سب سے خوشائید بات یہ ہے کہ ٹو ون ڈی جو ہے وہ بہال ہو گیا جس کے تحت دہشتگرد اور غیر ملکی ایجنٹس ٹرائے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ شہدہ فورم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی شہدہ کی فیملیز نے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے کے خلاف اتحجاج کیا تھا کہ ہمارے پیارے تو جان کا نظرانہ پیش کر گئے وطن پر قربان ہو گئے دنیا سے چلے گئے مگر جن لوگوں نے جن دہشتگردوں نے ان کو شہید کیا اب ان کو بھی ریلیف ملے گا پچھلی جو بینچ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی آڑ میں پورے آرمی ایکٹ کو جو مطل کیا تھا آج وہ بہال ہوا ہے آج بری خبر ہے تو دہشتگردوں کے لیے ہے اگر عمران سان کے لیے بھی سمجھ لیں تو یہی بری خبر ہے اگر بری خبر ہے تو غیر ملکی ان ایجنٹس اور ان جاسوسوں کے لیے ہے جو ملک کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں تو دیکھئے ابھی تک سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا اور بیسی کچھ لائرز کے اپنے تحفظات ہوں گے مگر بائن لارج ملک کی تمام بڑی باروں نے اس حوالے سے کوئی علامی ابھی تک جاری نہیں کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں عزت صدیق صاحب یہ ساری جسٹفکیشنز بھی آپ نے سنی دلائل سنے اتارر صاحب کے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے کافی مشکلات ہیں کیونکہ ہم یہ چیک کر رہے تھے کہ اس سے پہلے جو نو مئی کے حوالے سے جی ایٹی رپورٹ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کرتی ہے چودہ ایف آئی آرز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نو مئی کے حوالے سے پلاننگ کے الزامات اور اس اس طرح کی چیزیں ہیں اور جو دیگر خواتین ہیں اور دیگر جو افراد ہیں ایک سو تین افراد ہے جن کے تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے بہت بڑی پرابلم پاکستان طریقہ انصاف کے لئے شروع ہو چکی ہے کیا کہیں گے آپ میں بس ایک چھوٹی سی چیز پڑھ دوں پاکستان بار کاؤنسل بلوچستان چپٹر بلوچستان بار کاؤنسل بلوچستان آئی کورٹ بار اسویشن کوئٹا بار اسویشن پنجاب آر کاؤنسل رہو ہائی کورٹ بار اسویشن میں باقی بار کاؤنسل جو کہہ رہا تھے نا پاکستان بار کاؤنسل کے حوالے سے مشترکہ بیان میں سبریم کورٹ کی جانب سے سویرین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے پر تصویر کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سبریم کورٹ کے فیصلے اور نظریہ ضرورت کو زندہ رکھنے کی پالیسی جسس مریر کے فیصلے کی تسلسل ہے جو تاریخ میں سیاہ باپ کی مانت ہے جس کے خلاف ملک بھر کے بکلا تنظیموں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ظلفکار علی بھٹو کا کیس جس پر سبریم کورٹ اس فیصلے کو عدالتی کرد کر دیتی ہے اور یہ باتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اب سامنے رکھنا چاہ رہا ہے ایک تو بڑی واضح بات ہے میں بھی حران ہوا ہوں کہ کس نے کہا کوئی ایک ٹرائل کا بتا دیں کہ سبریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ جو دہشتگار جو تاریخ ہے طالبان پاکستان یا کسی کا رکا ہو ہوای باتیں نہیں کرنی چاہیے ریکارڈ کے اوپر چیزیں آنے چاہیے اور ایک سوال تو کسی نے کہا نہیں یہ اتنا پرانا فیصلہ تھا اس پہ آج تک عمل درامل نہیں ہوا کس نے رکا ہوا تھا اس پہ عمل درامل اور سب سے اہم جو بات ہے لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں جس سردار تارک مسئل صاحب کے وہ بنیادی حقوق کو اہمیت نہیں دے رہے اٹھاروی ترمیم کا ایجنڈا تو رائٹ ٹو فیر نو مہین سے اب تک جتنے واقعے تھے دہشت کردی کی کوٹوں کے اندر تھا ہم نے چھ مہینے ایسے ہی گزار دی ہے اس کا ٹرائل بات شروع کیا ہوتا تو اب تک تو کنکلوڑ ہو گیا یہ نہیں سمجھ میں بات آری اور یہ بڑی ہمارے لیے بڑی حیران کور بات ہے وہکلا کے لیے کہ رائٹ ٹو فیر ٹرائل ایڈ ڈیو پروسٹ اف لا کو سامنے رکھتے ہیں ابھی بھی کیا ہے ابھی بھی انہیں ٹرائل کیا ہے تک کہا ہے کہ ٹرائل عزر صدیق اور قادر مندخیل نے بلکل ٹھیک کہا کہ چند سال بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری عدالتیں بھی اس بات کو ایکسپٹ کریں گی جیسے آج ذلفکار علی بھٹو کے معاملے پر کہتی ہیں کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا اب جب کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہماری عدالتیں عداروں کے سامنے لیٹ چکی ہیں کیوں انصاف ہماری عدالتیں نہیں کر رہی اور کب تک ایسے چلتا رہے گا ناظرین آپ کا عدالتوں کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ